سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کے اندر بلڈ گروپ سسٹم میں کہ آر ایچ فیکٹر اگر آر بی سیز کی سرفس کے اوپر موجود ہوں گے تو اسے ہم آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم کہیں گے اب شروع شروع میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جب سٹیم سائلز ہوتے ہیں وہاں سے جب آر بی سیز پیدا ہوتے ہیں سٹیم سیلز ہے اس وقت ایک ریڈ بلڈ سیلز کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے اور نیوکلیس اگر آپ آگے دیکھیں کہ ہمارے پاس جب یہ سیل میچور ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ نیوکلیس جو ہے وہ نہیں رہتا کیونکہ یہاں پہ اس نے تو اکسیجن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہی مگروپ بنے پہنچانا ہوتا ہے اس وجہ سے نیوکلیس جو ہے یہاں سے یہ ختم ہو جاتا ہے جب یہ میچور ہو جاتا ہے ریڈ بلڈ سیلز اب سیلز کے اندر آپ دیکھیں باہر جو ہے سیل میبرین ہے اس کے بعد سیٹوپلازم ہے پھر اس کے بعد یہ نیوکلیس ہے اس کے بعد یہ کروموسوم ہے کروموسوم کو اگر ہم باہر نکال کے دیکھیں کہ کروموسوم جو ہے اس کے دو لوکس ہوتے ہیں اور ایک لوکس جو ہے ڈی ہے اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس لوکس کے اندر دو جن سی اور ای یہ ٹائٹلی لینکڈ ہوتی ہیں اور ڈی جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے اب تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لینکڈ سٹینر نے نائنٹین تھرٹی کے اندر اس نے کہ آر ایچ انٹیجن اس کو ڈسکور کیا ریسس منکی کے اندر اس وجہ تھے اس کا نام جو ہے آر ایچ ریسس ریسس کے اندر اگر آپ دیکھیں آر ایچ ہے یہ منکی جو ہے اس کی وجہ سے ہی اس کا نام جو ہے آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم اس کا نام رکھا گیا اور یہ ہمارے پاس نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ای بیو بلڈ گروپ سسٹم کے اندر آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر ای بلڈ گروپ سسٹم ہوتا ہے پھر ہوتا ہے بی ہوتا ہے پھر ای بی ہوتا ہے پھر او ہوتا ہے اس کو اگر مزید دیکھیں جیسے اگر آر ایچ انٹی چن اس کے اوپر موجود ہوگا تو پھر یہ پاسٹیو ہوگا تو اسی طرح سے یہ پاسٹیو ہوگا یہ پاسٹیو ہوگا یہ پاسٹیو ہوگا اگر اس کے اوپر آر ایچ انٹی چن موجود نہیں ہے یہ نیکٹیو ہوگا یہ بھی نیکٹیو ہوگا یہ بھی اور اس طرح سے یہ بھی اس طرح سے بلڈ گروپ سسٹم جو ہیں وہ تھارٹی سے بھی زیادہ ہیں بلڈ گروپ سسٹم تھارٹی پلاس ہیں اور ہم جو سب سے زیادہ اہم جو ہیں وہ ہے ہمارے پاس آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم اور اے بی او بلڈ گروپ سسٹم دو اہم ہیں اس کو ہم پڑھیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ انٹی جن کی آر ایچ فیکٹر کی آر ایچ فیکٹر کو ہم یہ نام دے سکتے ہیں یعنی کہ آر ایچ انٹی جن اس کو ہم آر ایچ انٹی جن بھی کہتے ہیں آر ایچ انٹی جن اگر موجود ہوگا تو یہ ہمارے پاس پازٹف ہوگا جیسے بھی سال کے طور پر یہ ایک بلڈ سیل ہے بلڈ سیل ہے اس کے اوپر اگر آر ایچ انٹی جن اگر موجود ہے تو یہ کیا ہوگا ہمارے پاس آر ایچ پازٹف بلڈ گروپ ہوگا اسی طرح سے جہاں پہ انٹی جن ہے یہاں پہ انٹی جن ہے یہاں پہ انٹی جن ہے اگر اس کے اوپر آر ایچ انٹی جن موجود نہیں ہے یہ کون سا ہوگا یہ ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو آر ایچ نیگٹ ہوگا اس طرح تھے ہمارے پاس آر ایچ پازٹف جو ہے اگر آر ایچ فیکٹر موجود ہے یعنی کہ آر ایچ انٹی جن موجود ہے تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس آر ایچ پازٹف ہوگا اگر آر ایچ فیکٹر موجود نہیں ہے تو یہ آر ایچ نیگٹی پرسن ہوگا تو اسی طرح سے انٹی بارڈیز بھی ہیں انٹی بارڈیز اس کے اندر نہیں بنتی بلکو نہیں بنتی انٹی جن آر ایچ انٹی جن نیچرلی اس کے اندر نہیں پائی جاتی انٹی جن اس وقت بنے گی کہ جب سٹیمولیشن ہوگی دیکھتے ہیں کیسے سٹیمولیشن ہوگی جیسے مثال کا طور پر ہمارے پاس یہ ہیٹروزیکت ہے یعنی کہ یہ آ ڈی بڑا ہے ڈومیننٹ ہے ایلیڈ ہے ایک جین کی دو ایلیڈ ہیں دوسری ڈی چھوٹا ہے ریسیتف ایلیڈ ہیں تو اس طرح سے یہ ہوموزیکس ہے یہ ہیٹروزیکس ہے یہ ہوموزیکس ریسیتف ہے یہ ہوموزیکس ڈومیننٹ ہے اب آر ایچ جو فیکٹر آر ایچ فیکٹر جو ہے ہمارے پاس پاسٹ فیکٹر جو ہے وہ یعنی کہ آر ایچ فیکٹر کو دوسرا نام دیتے ہیں آر ایچ انٹی جن یہ اگر موجود ہوگا تو اس کو کہیں گے ہم آر ایچ پاسٹ انڈویجول یا پرسن اسی طرح تھے یہ اگر ہوموزیکس ریسیتف ہے یہاں پہ آر ایچ نیگڈف فیکٹر ہوگا یعنی کہ آر ایچ نیگڈف انٹی جن ہوگی مطلب ہے جو آر بی سی ہے اس کے اوپر آر ایچ انٹی جن نہیں بنے گا اور ایس شخص جو ہوگا اسے ہم کہیں گے آر ایچ نیگڈف پرسن اب اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھ رہے تھے انٹی بارڈیز کی بات کر رہے تھے انٹی بارڈیز جو ہے اس وقت بنے گی جب آر ایچ پاسٹیف کا بلڈ آر ایچ نیگڈف کو جب دیا جائے گا تو انٹی بارڈیز جہاں پہ بنے گی پروڈکشن آف انٹی آر ایچ انٹی بارڈیز بنے گی نیگڈف پرسن کے اندر اور اس طرح سے جو نیگڈف پرسن ہوگا تو پھر وہ کیا بنائے گا ہمارے پاس آر ایچ انٹی بارڈیز بنائے گا اتنا نیچرلی آر ایچ پاسٹیف اور آر ایچ نیگڈف پرسن کے اندر انٹی بارڈیز نہیں ہوتی جیسے ہم نے ہم دیکھتے ہیں کہ ای بیو بلاڈ گروپ سسٹم کے اندر انٹی جن ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ پھر انٹی بارڈیز بناتا ہے انٹی بارڈیز بھی وہاں پہ نیچرلی بنتی ہیں اس ٹیبل کو ہم دیکھتے ہیں تمجھتے ہیں ذرا ہم جینو ٹائپ آر ایچ بلاڈ گروپ سسٹم کی ہم جینو ٹائپ دیکھتے ہیں ہوموزیکس جو ہمارے پاس جو ایک جین کی اب وہ آر ایچ اس کی فینو ٹائپ دیکھتے ہیں آر ایچ پاسٹیف بنائے گا اس کی انٹی جن ہوگی آر ایچ ہوگی انٹی بارڈیز اس کی نئی ہوگی اس جو بلڈ ہے اگر آر ایچ پاسٹیف کا بلڈ ہے یہ آر ایچ پاسٹیف کو ہم دے سکتے ہیں اسی طرح سے ہیٹروزیکس ہیٹروزیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈومینٹ علیل ہے جین کی ایک جین کی دو علیل ہے ایک ڈومینٹ ہے دوسری ریسیس ہے یہاں پہ بھی آر ایچ پاسٹیف فینو ٹائپ بنے گی تو اس کے پاس نیکس جو ہے انٹی جن اس کی آر ایچ ہوگی اور یہاں پہ انٹی بارڈیز کہیں پہ بھی نہیں ہیں اور اس کے بعد یہ والا جو بلڈ ہے وہ ہم آر ایچ پاسٹیف کو دے سکتے ہیں آر ایچ ہمارے پاس یہ پاسٹیف کو ہم دے سکتے ہیں اسی طرح سے ہوموزیگس جو ریسیسٹیف ہے اس کے اندر جو فینو ٹائپ بنے گی آر ایچ نیکٹیف بنے گی اس کی انٹی جن نہیں ہوگی اور یہ انٹی بارڈیز اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ بھی نہیں ہوگی اور یہ کس کو دے سکتے ہیں ہم آر ایچ نیکٹیف اور آر ایچ پاسٹیف دونوں کو دے سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم آر ایچ جو انٹی جنس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیسے ہمارے پاس دیکھیں امریکن جو بلیک ہے اور امریکن وائٹ یہاں پہ امریکن وائٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں ایٹی فائیو پرسنٹ ہمارے پاس آر ایچ پاسٹیف ہوتے ہیں اور امریکن بلیک جو ہیں وہ نینٹی فائیو پرسنٹ آر ایچ پاسٹیف ہیں ایشنز اگر آپ دیکھیں نینٹی نائن پرسنٹ یہ آر ایچ پاسٹیف ہیں اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن جو بلیک ہیں یہ وان ہنٹر پرسنٹ ہیں اس کا مطلب کہ ہمارے پاس جو ایشنز ہیں اور آفریقنز ہیں یہ کیا ہمارے پاس آر ایچ پاسٹیف ہیں مطلب مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ڈی یعنی کہ جو ایک جین کی دو علیل ڈومینٹ ہوموزیکس اتھی طرح سے ایک جین کی دو ہمارے پاس جو ہیٹروزیکس جو علیل ہیں یہ پہنچ جاتا ہے تو مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو آفریقنز اور ایشنز جو ہیں وہاں پہ آر ایچ پاسٹر پلڈ گروپ سسٹم بہت زیادہ پائے جاتا ہے تھانک یو اللہ حافظ